ڈلی کے مکھے منتری کو سر انہوں نے پکڑ کے جیل میں ڈال کے رکھا ڈلی کے سکھا منتری کو انہوں نے دو سال سے جیل میں رکھا ڈلی کے سواست منتری کو انہوں نے دو سال سے جیل میں رکھا ڈوئی سمرتی پڑھانے جا رہے ہیں یہ لوگ منوئی سمرتی پڑھائیں گے کہ ڈلیتوں کے پچھڑوں کے جن کو آپ شودر کہتے ہیں آپ شودر کہتے ہیں آپ نے ریڑی پٹری والوں کو کہا اپنے نام کے آگے نیم پلیٹ لگاؤ ہندووں کی مسلمان دلیتوں کی پیچھے آدیواسی ہو کیا ہو یا بتاؤ کہ کیسا یہ حادثہ ہے میری جندگی کے ساتھ کیسا یہ حادثہ ہے میری جندگی کے ساتھ میں ہوں کسی کے ساتھ میرا دل کسی کے ساتھ تو جو لوگ ادھر چلے گئے مانیور ان کا دل ہمارے ساتھ ہے بھلے وہ کسی کے ساتھ ہو مانیور اس بجٹ کا بہت دھول پیٹا جا رہا ہے بڑا کرانتیکاری بڑا اچھا بجٹ بڑا وکسد بھارت کا بجٹ ہے یہ بجٹ کیا ہے مانیور پورے دیس کو پتا چلنا چاہیے کہ بھارت ماتا کی سینہ رکشہ کے لیے جو بجٹ آتا ہے اس بجٹ میں کٹوتی کرنے کا کام کیا گیا 9.6 پرتیسط سے گھٹا کر 9.4 پرتیسط کیا گیا بھارت کا انداتا کسان جو اپنے خون پسینے سے دیس کو چلانے کا کام کرتا ہے مانیور اس کا بجٹ کرسی کا بجٹ 3.2 پرتیسط سے گھٹا کر 3.5 پرتیسط کیا گیا سواست کا بجٹ ہندوستان 144 کرون لوگوں کا دیس سے مانیور لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ سواست کا بجٹ 1.97 پرتیسط سے گھٹا کر 1.85 پرتیسط کیا گیا ٹرانسپورٹ کا بجٹ 11.48 پرتیسط سے گھٹا کر 11.28 پرتیسط کیا گیا پینسن جہاں ایک طرح پرانی پینسن کی بہالی کی مانگ ہو رہی ہے لاکھوں کرمچاری سلک پر ہے اور مانگ کرتے ہیں کہ پرانی پینسن بہال کیا جائے اس سرکار نے پینسن کا بجٹ 5.2 جیرو پرتیسط سے گھٹا کر 5.2 جیرو چار پرتیسط کرنے کا کام کیا انرجی کا بجٹ 2.1 جیرو پرتیسط سے گھٹا کر 1.4 دو پرتیسط کرنے کا کام کیا ویگیانک ویبھاگ کا بجٹ 2.7 پرتیسط سے گھٹا کر 2.6 پرتیسط کرنے کا کام کیا فوڈ سبسیڈی کا بجٹ 4.38% سے گھٹا کر 4.25% کرنے کا کام کیا نارثیسٹ کے وقاس کا بجٹ منیپور کی تو چرچہ آپ نے نہیں کی لیکن نارثیسٹ کے وقاس کا بجٹ آپ نے 0.13% سے گھٹا کر 0.12% کرنے کا کام کیا ساماجی کلیان جس میں آپ کا بلکل یقین نہیں ہے اس کا بھی بجٹ آپ نے گھٹایا 1.22% سے گھٹا کر 1.17% کرنے کا کام کیا آپ نے فرٹیلائیجر کا خات کا بجٹ 3.88% سے گھٹا کر 3.4% کرنے کا کام کیا اور فوڈ سبسیڈی آپ نے گھٹانے کا کام کیا یہ ہے آپ کے وکسیت بھارت کے خوکلے بجٹ کی سچائی ہر ورگ کو آپ نے چوٹ پہنچانے کا کام کیا مانور آپ کہتے ہیں آپ دنیا کی پانچویں بڑی عرض ویبوستہ ہیں پانچویں بڑی عرض ویبوستہ ہیں ارے یہ تو سچائی بتائیے کہ یہ پانچویں بڑی عرض ویبوستہ کس کے لیے ہیں آپ آپ نے چند پونجی پتیوں کا 16 لاکھ کرنے روپے معاف کیا یہ اس دیش کی سچائی ہے آپ نے 16 لاکھ کرنے روپے پونجی پتیوں کا معاف کیا آپ نے چودہ دیس کے پردھان منتریوں نے جتنا کرجہ لیا اس سے دو گناہ کرجہ اکیلے آپ کی سرکار نے لیا آپ نے ڈیل سو لاکھ کروڑ روپے کرجہ لینے کا کام کیا دیس کو کرج میں ڈوبانے کا کام کیا منور میں بتانا چاہتا ہوں اس سرکار سے کن کن ورگوں کو امید تھی اس سرکار سے امید تھی دیس کے انداتا کسانوں کو کہ آپ ایم ایس پی دو گناہ کریں گے آپ نے ایم ایس پی دو گناہ نہیں کی آپ نے کسانوں کی فوڈ سبسیڈی کا کٹنے کا کام کیا فرٹیلائیجر سبسیڈی کا کٹنے کا کام کیا کرسی چھتر کو دینے والے بجٹ کو کم ختم کرنے کا کام کیا بے روجگاروں کو امید تھی دس سال میں آپ نے کہا تھا منور بیس کرون نوکریاں دیں گے بیس کرون نوکریاں آپ نے نہیں دی پھر نوجوانوں نے کہا نوکری دو نوکری دو پھر آپ نے کہا پکوڑا تل لو پکوڑا تل لو پھر آپ نے کہا پان کی دکان لگا لو پان کی دکان لگا لو پھر آپ نے کہا چار سال کی نوکری کر لو سینہ میں چار سال کی نوکری میں مانور آپ کے مادیم سے بھارت کے پردان منطری سے بڑی بینمرتہ پوروک پوچھنا چاہتا ہوں دیس کے پردان منطری کو 73 سال کی عمر میں تیسری بار پردان منطری بننا ہے لیکن کسان کا بیٹا نوجوان سینہ میں چار سال کی نوکری کرے گا یہ بھید بھاو کیوں ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں میں پوچھنا چاہتا ہوں مانور آپ کے مہدیم سے اس سرکار سے جاننا چاہتا ہوں اگلی یوجنہ کیا آئے گی آپ کی آپ کہہ رہے ہو انٹرنسپ یوجنہ ٹریننگ یوجنہ پانچ ہزار روپے کی ٹریننگ لے لو پانچ ہزار روپے کی ٹریننگ لے لو مانور پانچ ہزار روپے کی ٹریننگ پانچ سو بڑی کمپنیوں میں آپ دیں گے مجھے بھارت کی سو کمپنیاں بتا دیجئے جس میں ایک کمپنی میں آپ چار ہزار ٹریننگ رکھ سکتے ہیں ایک کمپنی بتا دیجئے جس میں آپ چار ہزار پرسکچو آپ رکھ سکتے ہیں ٹریننگ کے طور پر یہ بھی آپ کا آنکھڑا صرف ایک جملہ ہے اس کے علامہ کچھ نہیں ہے آج اب مجھے لگتا ہے ایک ہی یوجنہ باقی رہ گئی ہے مانور وہ یوجنہ ہے کہ ہماری بھارت کی سرکار آدھنی نریندر موڈی جی کی سرکار اگلی یوجنہ لے کے آئے گی کہ اس دیس کے نوجوانوں کو مفت میں پانچ کرون کٹورا باتا جائے گا بھیک مانگو یوجنہ بھیک مانگو یوجنہ لانے کا کام یہ لوگ کریں گے مانور اس دیس میں آپ نے ارث بے وستہ کو لے کے کہا آپ پانچویں بڑی ارث بے وستہ ہیں وہ پانچویں بڑی ارث بے وستہ کا لاو کس کو مل رہا ہے آپ کے چند پونجی پتی مطروں کو جس کا سولہ لاکھ کرون روپے آپ نے ماف کیا جو ہزاروں کروڑ لوٹ کر ہندوستان سے چلے گئے مانور میں بڑی بینمرتہ پوروک کہنا چاہتا ہوں مانور میں بڑی بینمرتہ پوروک آپ کے مادہم سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا اس دیس کی ارث بے وستہ میں ریڑی پٹری والوں کا کوئی یوگدان نہیں جو دس کرون ریڑی پٹری والے پورے دیس میں ہیں ان کا کوئی یوگدان نہیں ہے کیا مانور؟ وہ بھی سرکار کو ٹیکس بھرتے ہیں آپ کی سرکار ان کو بھی فوٹی آنکھ سے دیکھنا نہیں چاہتی آپ نے ریڑی پٹری والوں کو کہا اپنے نام کے آگے نیم پلیٹ لگاؤ اپنے نام کے آگے نیم پلیٹ لگاؤ ہندووں کی مسلمان دلیتوں کی پیچھے آدیواسی ہو کیا ہو یا بتاؤ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے مادہم سے سرکار کے کہنا چاہتا ہوں مانور اگر نیم پلیٹ لگوانا ہے تو لگوائیے گلے میں نیم پلیٹ نیرو موڈی کے گلے میں نیم پلیٹ لگوائیے کہ بیس ہجار کروڑ روپے ہندوستان کا وہ باقی ہے لگوائیے نیم پلیٹ دس ہجار کروڑ روپے ویجے مالیہ ہندوستان کا باقی ہے لگوائیے نیم پلیٹ گلے میں للت موڈی کے کی تین ہجار کروڑ روپے ہندوستان کا لوٹ کے بھاگ گیا لگوائیے نیم پلیٹ مانوور میں کہنا چاہتا ہوں نتین سندے سرہ کے کہ وہ چھ ہجار کروڑ روپے ہندوستان کا لوٹ کے بھاگ گیا لگوائیے نیم پلیٹ آدانی کے کہ یہ ڈھائی لاکھ کروڑ روپے کا کرجہ آپ نے ایک آدمی کو دے رکھا ہے لگوائیے نیم پلیٹ ان پونجی پتیوں کو جنہوں نے ہندوستان کی بینکوں کو کھانی کرنے کا کام کیا مانوور 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 ایک سکرانی ایک سکرانی ایک سکرانی آپ کے سنر خوابوں گا سانجي اجی آپ کے سنر کچھ کے ساتھ جارا پروہ کے ساتھ تقیری طور پر آخر کھر تیوریا طور پر آخر تو آپ کے ساتھ کو دوری جانسی جمید آپ کے ساتھ پیشهایوں آپ کے ساتھ خوابوں گا اس کا اخترام کیا منت اجزام فرمائی اور ہم جانتے ہیں اپنی ساماجی بیوستہ میں میں جانتا ہوں ان کے مند میں درد ہوگا ابھی چناؤ ہارے ہیں یہ اتر پردیس میں تو وہاں پر اگر کوئی بورڈ لگائے گا جاٹا و ڈھابا کوئی لگائے گا کوئی اپنے ڈھابے کے آگے اگر بالمی کی ڈھابا لکھے گا تو آپ لوگ اس کے آنکھ کھانے نہیں جاؤگے میں جانتا ہوں آپ کی مان سکتا آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بھارت کے تدکالین راستپتی سری رامنات کوویج جی کو پربوسری رام کے مندر کے شلن نیاس میں نہیں بلایا آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بوجودہ راستپتی سری مطی دروپدی مرمو جی کو رام مندر کے ادھاٹن میں نہیں بلایا آپ دلیتوں سے پچھڑوں سے آدیواسیوں سے علف سنکھکوں سے مسلمانوں سے نفرت کرنے کا کام کرتے ہیں یہ آپ کی سچائی ہے اس لیے نیم پلیٹ مت لگوائیے نیم پلیٹ لگوانا ہے تو جنہوں نے دیش کی بینکوں کو لوٹا ہے ان کا نیم پلیٹ لگوائیے اور مانور میں آپ کے مادیم سے اس سرکار سے کہنا چاہتا ہوں ان کا بجٹ پڑھ رہا تھا ان کا بجٹ پڑھ رہا تھا مانور جیلوں کو بھی انہوں نے کم بجٹ دیا ارے جیل کا بجٹ تو بڑھا دیجے تین سو کروں لٹھے جیل کا بجٹ جیل کا بجٹ بڑھا دیجے ارے ابھی ہم کو جیل میں بھیجائے کل تم کو جیل میں آنا ہے تم سب کو جیل میں آنا ہے جیل کا بجٹ پڑھا دو جیلوں کو ٹھیک کر دو اگلا نمبر تمہارا ہے جیلوں کو تو ٹھیک کر دو آگرہ نمبر تمہارا میں جیل کے بجٹ پر بولوں گا مانوار میں جیل کے بجٹ پر بولوں گا تین سو کروڑ دیا ان کو جیل میں آنا ہے سیکنڈ سندن کے نیتا جیسے میں امروض کروں گا یہ بہت مارمی کپیل ہے جیل کا بجٹ بڑھانے کے لیے اور اس پر آپ گوھر فرمائیے دنوازر دنوازر مانوار اس دیس میں انہوں نے نیائے پالکاؤں کے لیے جو بجٹ رکھا وہ ناکافی ہے پانچ کروڑ کیسے پنڈنگ ہے اس دیس کے اندر اور چھے لاکھ لوگوں کو پورے دیس میں جیلوں میں رکھا گیا ہے جس میں قریب قریب چیتر پرتیسط انڈر ٹرائل ہیں اس کا مطلب آپ کا مقصد نیائے دلانا نہیں ہے آپ کا مقصد کسی معاملے کی سچائی تک پہنچنا نہیں ہے آپ کا مقصد ہے پکڑ پکڑ کے ایک ایک وقتی کو جیل میں ڈالنا آپ نے دلی کے مکھے منتری کو جن کی سگر چھتیس بار پچاس سے نیچے جا چکی ہے آپ نے دلی کے مکھے منتری کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا نہیں مانوار اب ان کو بار بار موقع مت دیجئے مجھے اپنی بار پوری کاملے دیجئے اپنی 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 ا جیل میں رکھتے ہیں بنگال کے تین منتریوں کو اپنے پکڑ کے جیل میں رکھا آپ کا مقصد ٹرائل کرانا نہیں نیا دلانا نہیں آپ کا مقصد ہم لوگوں کو پکڑ کے جیل میں رکھنا ہے جتنا جیل میں ڈالوگے جتنا جیل میں ڈالوگے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جتنا جیل میں ڈالوگے اتنا گرت میں جاؤگے جس نے بھی یہ راجنیتی کی ہے اس کا سماپن ہو گیا ہے ابھی دو سو چالیس پہ پہنچے ہو کل چوبیس پہ پہنچو گے اس کے بعد دو پہ بھی آو گے میں ایک دو منٹ اور میں بس کہہ کے اپنی بات ختم کروں گا میرے ٹائم میں سے اس کو کٹ لی جیگا بھید بھاؤ کی بات سب سے بھید بھاؤ ان کو کرنا ہے مسلمانوں سے بھید بھاؤ سکھوں سے بھید بھاؤ عیسائیوں سے بھید بھاؤ دلیتوں سے بھید بھاؤ پچھلوں سے بھید بھاؤ اور اب راجیوں سے بھید بھاؤ راجیوں سے بھید بھاؤ مہیلہوں سے بھید بھاؤ راجیوں سے بھید بھاؤ کیا بھید بھاؤ کی اثر انہوں نے دو لاکھ بتیس ہجار کرون روپے دو لاکھ بتیس ہجار کرون روپے دلی کے لوگوں نے سرکار کے کیندری کھ جانے میں ٹیکس کے روپ میں دیا جی ایس ٹی اور انکم ٹیکس کے روپ میں بدلے میں ہم کو کتنا ملتا ہے جیرو نو سال سے آپ دلی کو بجٹ نہیں دیتے پنجاب کے لوگ بس میرے میں سے کٹ لیجے گھر سر ایک دو منٹ کٹ لیجے پارٹی پارٹی کے اس میں سے کٹ لیجے پنجاب کے لیے سر پنجاب کا کسان اپنا خون پسینہ بہا کے کھیت میں گہوں پیدا کرتا ہے دھان پیدا کرتا ہے آپ نے آٹھ ہجار کروڑ روپے پنجاب کے وقاس کا پیسہ روک رکھا ہے بپکش کے راجیوں کا پیسہ آپ نے روک رکھا ہے یہ بھید بھاؤ کیوں کر رہے ہیں آپ آپ کیوں کر رہے ہیں آپ لکھتے ہیں راجیوں کے وقاس سے دیس کا وقاس یہ آپ راجیوں کا وقاس کر رہے ہیں ایک ایک کر کے تارگٹ کر کے بپکشی راجیوں کے ساتھ آپ نے بھید بھاؤ کرنے کا کام کیا اور انت میں کوئی مجھے کہہ رہا تھا سارے بجٹ کم کیے کیے سکھا کے بجٹ کو بھی آپ نے کم کر دیا میں نے ان لوگوں سے کہا سکھا سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے سکھا سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں مانور کیوں لینا دینا نہیں ہے کیونکہ دلی وشیوی دیالے میں منوی سمیتی پڑھانے جا رہے ہیں یہ لوگ منوی سمیتی پڑھائیں گے کہ ڈلیتوں کے پچھڑوں کے جن کو آپ شودر کہتے ہیں آپ شودر کہتے ہیں اگر وہ سلوک سن لیں گے تو ان کے کان میں پارا آپ پیسے ڈالیں گے یہ پڑھائی آپ کر آنے جا رہے ہیں دلی وشیوی دیالے میں یہ پڑھائی آپ کر آنے جا رہے ہیں اس لیے مانور میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں یہ بجٹ ہندوستان کے کسان کے خلاف ہے یہ بجٹ ہندوستان کے نوجوان کے خلاف ہے یہ بجٹ ہندوستان کے بیپاریوں کے خلاف ہے یہ بجٹ صرف اور صرف موڈی جی کے مطروں کے لئے بنایا گیا ہے مطروں کے لئے بنایا گیا ہے مطروں کے لئے بنایا گیا ہے